جہاں ہن دوستو سواگت ہے آپ سبھی لوگوں کے بار پھر سے تیاری کر لو چینل میں اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں ہندی ساہت کے کلاس 32 کی جس میں ہم ہندی اپنیاس دیکھنے والے ہیں تو دوستو یہ نیو بیٹ جون دوہزار اکیس کی کلاسس ہے جو کی کمپلیٹ کرائی جا رہی ہے سلیبس کے ایکارڈنگ اگر آپ نے پچھلی کلاسس نہیں دیکھی ہیں یا پھر آپ نے پریویس کوشن پیپرز جو ہم نے ابھی سول کیے ہیں وہ نہیں دیکھے ہیں تو آپ چینل کے پلیلیسٹ میں سب سے پہلے جائیں نیو بیٹ جون دوہزار اکیس کے نام سے وہاں پہ پلیلیسٹ دی ہوئی ہے اس پلیلیسٹ کو دیکھیں اور اپنے نوٹس بنائیں سول کریں اور وہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کی آپ کی آگامی جو کی جولائی اور اگست میں پرکشائیں ہونے جا رہی ہیں ان کے لیے بہت ہی مہتپورڈ ہیں تو دوستو اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کر بیل آئیکن پریس کر لیں اور کوئی پرابلم ہے سمسیہ ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیجئے ہندی اپنیاس ہندی اپنیاس کا ادبھاؤ یوروپ میں رومانٹک مطلب پریم پرسنگ یکت کتھا ساہیت میں ہوا تھا جو مولتہ بھارتی پریما کھانوں سے پریریت تھا ہندی میں اپنیاس کا آویر بھاؤ 19. شتابدی کے انتیم چرن میں ہوا تھا جیسا کی پریخشا گروہ 1882 اسمی کو ہندی کا پرثم مولک اپنیاس کے روپ میں مانا جاتا ہے ہندی میں اپنیاس لیکھن کی پرمپرہ کا وکاس انگریجی و بانگلہ اپنیاسوں سے مانا جاتا ہے ہندی سے پہلے بانگلہ میں اپنیاس لکھے جاتے تھے بانگلہ اپنیاس کاروں میں بانکیم چندر چٹر جی شرط چندر چٹوپادیہ رویندر ناث ٹیگور آدھی پرمکھ اپنیاس کار تھے جنہوں نے بانگلہ ساہیت پر پربھاؤ ڈالا تو ہندی میں جو پرثم اپنیاس کو لے کر ودوانوں میں جو متبھید ہے اس پر تھوڑا سا ایک دیکھ لیتے ہیں کہ کس اپنیاس مطلب الگ الگ ودوانوں دوارہ الگ الگ اپنیاس کو پرثم اپنیاس مانا گیا ہے تو شری شیو ناراین شری واسطہوں نے انشاء اللہ خانکرت رانی کیتکی کی کہانی جو کی اٹھارہ سو تین ایسویں میں آئی تھی کو ہندی کا پرثم اپنیاس مانا ہے پھر ڈاکٹر گوپال رائے نے پندیت گوری دت دوارہ رچیت دیورانی جیٹھانی کی کہانی جو کی اٹھارہ سو ستر ایسویں کو آئی تھی کو ہندی کا پرثم اپنیاس مانا ہے پھر ڈاکٹر ویجے شنکر مل نے شردھا رام فلوری دوارہ رچیت بھاگ یہ وطی اٹھارہ سو ستتر ایسویں کو ہندی کا پرثم اپنیاس مانا ہے وہی آچاری رام چندر شکل ایوام ان ادھکتر ویدوانوں نے لالا شری نیواز داس کے پرکشا گروہ اٹھارہ سو ایسویں کو ہندی کا سرو پرثم مولک اپنیاس مانا ہے وہی ڈاکٹر شری کرشن لال نے دیو کی نندن خطری دوارہ رچیت چندر کانتا اٹھارہ سو اٹھاسی ایسویں کو ہندی کا پرثم اپنیاس مانا ہے وہی آچاری ہجاری پرساد دیویدی نے بھاگر تیندو دوارہ رچیت پورن پرکاش چندر پربھا اٹھارہ سو اٹی نائن نوازی ایسویں کو ہندی کا پرثم اپنیاس مانا ہے اور جو سرو مانمت ہے وہ ہے آچاری شکل کا آچاری شکل کے مط کو سرو آدھیک ماننیتہ پرابت ہونے کی قارن پرکشیہ گروہ اٹھارہ سو بیاسی ایسویں کو ہی ہندی کا پرثم مولک اپنیاس کے روپ میں مانا اور جانا جاتا ہے ہندی اپنیاس کا آویر بھاو انیسویں شتابتی کے انتیم چرن میں ہوا تھا ہندی کا پرثم اپنیاس جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا الگ الگ ودوانوں دورہ الگ الگ ہے جیسا کہ ہندی کا جو پرثم اپنیاس کو لے کر ودوانوں میں ان ودوانوں و ان گد وداؤں کی طرح بھی اس میں بھی مدبید ہے الگ الگ ودوانوں دورہ الگ الگ اپنیاس کو پرثم اپنیاس مانا گئے ہیں شیو نارائن شریفاستاؤں نے انشاء اللہ کرت رانی کیتکی کی کہانی 183 اسمی کو ہندی کا پرثم اپنیاس مانا ہے ڈاکٹر گوپال رائنے گوری دت دوارہ رچت دیورانی جیٹھانے کی کہانی 1870 کو ہندی کا پرثم اپنیاس مانا ہے ڈاکٹر ویجے شنکر مل نے شردہ رام فل لوری دوارہ رچت بھاگیوٹی 1877 کو ہندی کا پرثم اپنیاس مانا ہے آچارے شکل نے ایوام ادھکتر ودوانوں نے لالا شری نیواز داسکرت پریقشا گروہ 1882 کو ہندی کا پرثم مولک اپنیاس مانا ہے شری کرشن لال نے دیوکی نندن خطری دوارہ رچت چندر کانتا 1888 کو ہندی کا پرثم اپنیاس مانا ہے آچارے ہجاری پرثم دیویدی نے بھارتین دوارہ رچت سوری پرکاس چندر پربہ 1889 کو ہندی کا پہلا اپنیاس مانا ہے ہندی اپنیاس کا وکاس کرم تو ہندی اپنیاس کے وکاس کرم کو تین چرونوں میں بانٹا گیا ہے پہلا ہے پریم چند پورو ہندی اپنیاس پریم چند یوگین ہندی اپنیاس پریم چندو تر ہندی اپنیاس پریم چند پورو ہندی اپنیاسوں کو نمین چار بھاگوں میں باتا گیا ہے وہ بھاگ ہیں تلسمی ایاری اپنیاس جاسوسی اپنیاس ایتیہاسک اپنیاس ساماجک اپنیاس پریم چندوتر ہندی اپنیاسوں کو نمین لکھت پانچ بھاگوں میں باتا گیا ہے پہلا ہے منو ویسلیشن وادی اپنیاس دوسرا ہے پرگتی وادی یا مارکس وادی اپنیاس تیسرا ہے ایتیہاسک اپنیاس چوتھا ہے آنچلک اپنیاس اور پانچوا ہے پریوگ وادی اپنیاس جاسوسی اپنیاس جاسوسی اپنیاس کا پرورتن گوپال رام گہماری نے کیا تھا گوپال رام گہماری انگریج اپنیاس کار سر آرثر کانن ڈائل سے پربھاویت تھے ان کے پرسید اپنیاس ایسٹڈی ان اسکارلیٹ اٹھارہ سو ستاسی کو گوپال رام گہماری نے گوویند رام اونیس سو پانچ ایسویں شیرسک سے ہندی میں روپانتریت کیا تھا ان کے پرسید اپنیاس ہیں سرکٹی لاش انیس سو خونی کون انیس سو بے کسور کی فاسی انیس سو بے گناہ کا خون انیس سو جمونہ کا خون انیس سو ڈبل جاسوس انیس سو مائی یا وینی انیس سو ایک چکر چوری انیس سو ایک جاسوس کی بھول انیس سو ایک عدبھوت خون انیس سو دو جاسوس پر جاسوسی انیس سو چار جاسوس چکر میں انیس سو چھے اندر جالک جاسوس انیس سو دس لائن پر لاش انیس سو دس خونی کا بھید انیس سو دس گپت بھید انیس سو دس جاسوس کی ایاری انیس سو چودہ پھر ہے کشوری لال گوز سوامی کشوری لال گوز سوامی کا نام بھی جاسوسی اپنیاس کاروں میں علیکنی ہے کشوری لال گوز سوامی کرت جاسوسی اپنیاس ہیں زندے کی لاش تلسمی شیس محل لیلواتی یاکود تکتی آدھی چطور سین شاستری چطور سین شاستری اپنی اپنیاسوں کے لیے اتحاس سے سامگری لیتے ہیں یہی کارن ہے کہ چطور سین شاستری کے اپنیاس کے سندرب میں اکثر اتحاس رس کی چرشہ کی جاتی ہے یہ اتحاسک اپنیاس کار مانے جاتے ہیں تو پرشن دوستو اس میں سے ایسا پوچھا گیا تھا کہ نیم لکھت میں سے کس کے اپنیاسوں میں اتحاس رس کی ادھک چرشہ ہوتی ہے تو یہاں پہ آپشنز دیے رہتے ہیں جس میں سے چطور سین شاستری صحیح اتر ہوگا ان کے پرمکھ اپنیاس ہیں ویشالی کی نگر ودھو انیس سو انچار سومنات انیس سو چوون ویم رکشامہ انیس سو پچپن گولی سونا اور خون رکت کی پیاس حردے کی پیاس امر ابھیلاشا نرمید اپاراجیتہ دھرم پتر امرت لال ناغر کا نام جیونی پرک اپنیاس لکھنے میں آتا ہے انہوں نے مانس کا ہنس انیس سو بہتر میں ایک جیونی پرک اپنیاس لکھا جس میں تلسی کے جیون کو کیندر بنایا گیا ہے تو اس میں سے دو پرشن پوچھے گئے ہیں جس میں سے یہ ہے کہ تلسی کے جیون پر آدھاریت نیم لکھت میں سے کون سا اپنیاس ہے تو یاد رکھئے گا مانس کا ہنس اور دوسرا یہ ہے کہ نیم لکھت میں سے جیونی پرک اپنیاس کار کون ہے تو امرت لال ناغر جیونی پرک اپنیاس میں آتے ہیں مطلب ان کے جو اپنیاس ہوتے ہیں وہ جیون پر آدھاریت ہوتے ہیں کسی کے جیون پر آدھاریت امرت لال ناغر نے سوردہس کے جیون کو کیندر میں رکھ کر خنجن نیان نامک اپنیاس لکھا یہ بھی پرشن میں پوچھا گیا ہے ان کے پرمک اپنیاس ہیں شترنج کے مہرے سات گھونگھٹ والا مخڑا ایک دا نیمی شہران نے خنجن نیان کروٹ پیڑھیا آنچلک اپنیاس آنچلک اپنیاسوں کی پرمپرا کا وکاس ورس 1950 کے بعد ہوا ہے آنچلک شبد کا آویسکار فڑیشوارناتھ رینو کے دوارہ ان کے اپنیاس مہلا آنچل 1954 کی بھومیکہ میں ہوا پرمپرا کا سوطرپات ناغارجن کے اپنیاسوں سے ہو چکا تھا آنچلک اپنیاس اور آنچلک اپنیاس کار اُدھے بھٹ ساغر لہریں اور منوس راہی ماسوم رضا آدھا گاؤں شیو پرساد سنگھ الگ الگ ویترنی رام درش مصر پانی کے پراشیر ویوے کیرائے ببول راجیندر اوستھی جنگل کے پھول ہیمانشو سریواستہ اور رتھ کے پہیے تو یہ ہیں آنچلک اپنیاس کار اور یہ ان کے اپنیاس ہیں پریوگ وادی پرمپرا کے اپنیاس و ان کے اپنیاس کار پریوگ وادی پرمپرا کے اپنیاس و ان کے اپنیاس کار دیکھیں گے تو راجیندر یاد او اڑتے ہوئے لوگ منو بھنڈاری آپ کا بنتی نرےش مہتا یہاں پتھ بندھو تھا نرمل ورما وے دن لالٹین کی چھت ایک چتھڑا سکھ اوسا پرییم ودا رکوں کی نہی رادی کا پچپن کھمبے لال دیواریں بھیسم سہنی تمس منوہر شیام جوشی کرو کرو سواہا دھرم ویر بھارتی سورج کا ساتھوہ گھوڑا گریدھر گوپال چاندنی کے کھنڈھر راج کمل چودھری مچھلی مر گئی سوریندر ورما مجھے چاند چاہیے ناگارجون ناگارجون کا پہلا اپنیاز رتینات کی چاچی رتینات کی چاچی 1948 اسویں میں پرکاشت ہوا تھا ناگارجون جی کے پرمکھ اپنیاز نیم نلکھت ہے بلچ نما 1952 نائی پاؤد 1953 بابا بٹی سرناث 1954 ورن کے بیٹے 1957 دکھ موچن 1957 کمبھی پاک 1960 ہیرک جینتی 1961 اگرطارا 1963 عمرتیا 1968 پارو 1975 گریب داس 1989 اپنیاز اور پرمکھ پاتر میلہ آنچل اپنیاز کے پاتر ہیں باون داس کالی چیرن وشونات ملک رام کھیلاون شیو شنکر سنگ ہر گوری سنگ رس پیاریا رام جوداس کملی تتھا ڈاکٹر پرشانت یہ کس کے ہیں میلہ آنچل اپنیاز کے پرتی پریقطہ کے پاتر ہیں جیتینر تتھا ایراؤتی گوڈان کے پاتر ہیں ہوری گوبر ماتادین داتادین الگو منگرو دھنیا سلیا جھنیا پریمچند پریمچند کا ملیانکن کرتے ہوئے ڈاکٹر ہجاری پرساد دیویدی جی نے لکھا ہے کہ پریمچند شتابدیوں سے پددلت اپمانت اور اپیخشت کرسکوں کی آواج تھے یدی آپ اتتر پردیش کی سمست جنت کے آچار ویچار بھاشا بھاو رہن سہن آش آکان شا دکھ سکھ اور سوج بوج جاننا چاہتے ہیں تو پریمچند سے اتتم پریچایق آپ کو نہیں مل سکتا ہے پریمچند کے اپنیاس پریماشرم پرگاندھی واد کا پربھاو ہے وستودہ یا ہندی کا پہلا راج نیتک اپنیاس ہے پریماشرم پریمچند کے گوشی آفیت کا ہندی انواد ہے گوشی آفیت کا پریمچند کے پرمخ سومن گجادھر کرشن چندر شانتا کرم بھومی امرکانت سمرکانت مینہ سکسدہ سکینہ گبن جالپا رمانات رتن زہرا رنگ بھومی سورداز سوفیہ بھارت سنگھ مہندر کمار مٹھوا وینے سبحاغی آدھی پریمچند کے اوپر مہتپون تتھ ہیں وہ یہ ہے کہ آرم میں پریمچند اپنے اپنی اپنی اردو میں لکھتے تھے پھر سویم ان کا ہندی روپ آنترن کرتے تھے رنگ بھومی سیوہ سدن اور پریم آشرم کرم شا رنگ بھومی کا چوگان حستی سیوہ سدن کا بازار حسن اور پریم آشرم کا گوشی آفیت نام سے اردو میں انہوں نے لکھا تھا کنطو پرکاشت پہلے ہندی میں ہی ہوئے تھے پریم چند دوارہ لکھا گیا سیوہ سدن 1918 پہلا ہندی اپنیاس ہے جسے سویم پریم چند نے ہندی کا بہترین نوویل کہا ہے یہ ان کے اردو اپنیاس بازار حسن 1914 کا ہندی روپ آنترن ہے گودان پریم چند کا انتیم اور سروسرش اپنیاس ہے یا ان کی پروڑرتم کرتی ہے گودان میں پریم چند کا سمپورن جیون انوبھاؤ سیمٹ کر کیندری بھوط ہو گیا اس اپنیاس کا نایق ہو ری ہے جو کی کسانوں کا پرتی ندھی ہے پریم چند نے کل گیا اپنیاس لکھے ہیں سیوہ سدن 1918 وردان 1921 پریم آشرم 1922 رن بھومی 1925 کائی کلپ 1926 نیرملا 1927 پرتی 1929 گبن 1931 کرم بھومی 1932 گودان 1936 اور منگل سوتر جو کی ان کا اپورن اپنیاس تھا اپنیاس اور پاتر دیکھیں گے پدکشا گرو لالا سری نیواس داس پاتر ہے لالا مدن موہن برج کشور منسی چنی لال ماسٹر شمب دیال منگل سوتر ہے پریم چند کا پاتر ہے شای پنکجا پسپا دیو کمار جو کی نایق ہے سنت کمار سادھو گمار میشٹر سنہ گردھر داس کنکال جے شنکر پرساد کا پاتر ہے لتکا مالا کشوری یمنا گھنٹی شری چند دیو نیرنجن منگل دیو باتھم کرشن شرن شترنج کے مہرے امرت لال ناغر کا ہے پاتر ہے نواب گاجی اددین حیدر نسیر اددین سوہاگ کے نوپر امرت لال ناغر کا ہے پاتر ہے کنگی مادھوی کوولن پانڈ مہراج بانڈ بھٹ کی آتم گثہ ہجاری پرساد دیویدی کا ہے نائک اس کے پاتر ہے نی پونی کا بھٹی نی سوچ ریتا مہا مہا بانڈ بھٹ اگھور بھیرو ویرطی وجر انام داس کا پوثہ ہجاری پرساد دیویدی پاتر ہے ریک جابالا ارندھتی گناہوں کا دیوتا دھرم ویر بھارتی پاتر ہے چندر سدھا وینتی پمی گیسو سورج کا ساتھوہ گھوڑا دھرم ویر بھارتی پاتر ہے مانک ملہ جمونا لیلی ستی تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس پہ ہم نے اپنیاس کے بارے میں دیکھا ہندی اپنیاس کے بارے میں اس کے کتنے بھاگ ہیں آنچلی اپنیاس کون سا ہے اتحاسی اپنیاس کار کون ہے پرکشا گروہ منگل سودر کنکار شترنج اور بھی بہت سارے جو اپنیاس تھے ان کے پاتر کون کون سے ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی تو اگلی ویڈیو میں اگلا ٹاپک لے کر آئیں گے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت دنیوات